میں بیٹھا اکیلا میں بستر میں لیٹا میں پاسے پر لٹتا میں خوابوں میں سوتا ہوں میری اپنے ساتھ ہے جو گفتگو یہ ہے آپ کا بام بیرگر دوم یا کیتریٹل اور یہ بنا تھا راؤنڈ 13 سنچری میں سینٹ پیٹر اور سینٹ جارج کے نام سے اور یہ بالکل تھوڑی سے اوپر آکے آتا ہے اور یہ نیچے ٹوریس دیکھیں بزرگ سارے ادھر لائن میں لوگ اس لئے نہیں کھڑے ہوئے کہ یہ انٹرنس ہے کیونکہ وہاں پہ دوب نہیں پڑ رہی مسئلہ یہ اور دوب بہت تیز آج اور اس کے نظارے چیک کریں ابھی اس کے اندر بھی اگر دیکھتے ہیں جانے کی جازت ہے تو لاسٹ میں میں تھا کھلا ہوا تھا ابھی نہیں پتہ میں کھلا ہوا کی نہیں بڑی آرکیٹیکچر ہی 13 سنچری کیا اور یہ اس ٹائم سے میں تقریبہ دو سال پہلے آیا تھا تو یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ابھی پھر وہ رینوویشن ہوتی رہتی ہے اور یہ اس کے سامنے برکو ایک لائیبریری ہے اور یہ بھی بہت بہت پرانی لائیبریری ہے اس کا ارگیٹیکچر سے آپ کو بطا لائی جاتا ہے بس صرف یہ مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے اس سے تھوڑا نیٹ نظر آ رہا ہے ابھی ٹرائے کرتے ہیں اس کے اندر جانے کی فاکی جائیں آجا اتنا بڑا تھا اچھا جی بھائی صاحب اب ہم آگے ہیں اس بام بیرگر ڈوم کے اندر جو کہ افیشلی ایک ہزار دو میں بننا سٹارٹ ہوا تھا اور ایک ہزار بارہ میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا جب ہنریک دے سیکنڈ کی یہ ایمپرر تھا اس کی بردے تھی اس ٹائم یہ اس کے اندر چالو ہو گیا تھا نظام عبادت کا اور میں ادھر وائس آور بتانا چاہتا ہوں کہ اس لئے کار رہا ہوں تک کسی کی بھی عبادت گاہ ہے اس عبادت گاہ کا اترام ہمارے اوپر فرض ہے وہاں پہ کوئی نوائس کریئٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ان کی ماہی ہے کوئی پتہ نہیں کون ہے مجھے نہیں پتہ میں بھی ان کی چوکیدار ہو بات یہ مین چیز ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ہنری اور اس کی وائف دونوں کی ماربل کے ٹومز ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کا بہت خوبصورت ڈیزائن ہے یہ پروٹیکشن کے لئے سائٹ پہ گریل لگائی ہوئی ہے سامنے ایک ممبتی لگائی ہوئی ہے اور یہ جو نیچے راستہ جا رہا ہے یہ ہنری کا چرچ ہے جو بھی ان کے بڑے ہوتے ہیں ان کا ایک چرچ ہوتا ہے یہاں سے کئی اسے پانی پانی شانی بھرنے کے لئے یہ کوئن وغیرہ یہاں سے پانی نکالتے تھے اور یہ سارے آگے سیٹنگز ہیں اور یہ اس کا سارے کا سارا آرکیٹیکچر ہے اور اندر سے جو اس کی آرکس بنے ہوئے ہیں یہ جتنا بڑا چرچ ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ نظر نہیں آتا جس طرح مجھے ریالیٹی میں نظر آرہا ہے یہ بہت بہت خوبصورت ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں باقی کا چرچ کیسا ہے بہت خوبصورت آرکیٹیکچر جس انجوائے کریں بہت خوبصورت آرکیٹیکچر چلو جی بھائی جن پتیسہ بڑا مزیدار ہے اور یہ جو چرچ ہے یہ بہت ہی کلاسی ہے اس کے چار منار ہیں یہ منار تیرہ سو سنچری میں بنے تھے کمپلیٹ ہوئے تھے ایکچلی اس کے ساتھ دو اور چرچز بھی تھے وہ بھی یارہ سو بارہ سو کے اندر دونوں تباہ ہو چکے تھے یہ اس کے ریمیننگز ہیں ساری کچھ نا تو اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں ہیں جب انٹر ہوتے ہیں تو سامنے میری کی عزت مریم علیہ السلام کی عزت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوئے انہوں نے اور اس کا ایک پکچر لگائی ہے وہ بھی ایک چھوٹو سا چرچ ہے جیسے یہ چھوٹو چھوٹو چرچ ہوتے ہیں ویسے ہی چھوٹو چھوٹو لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں جیپنیز اور چائنیز جن کے سامنے ایک بام بیرگ سٹی ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کچھ ٹوریزم کو پروموسٹ کرنے کے لیے ٹوریز کو اس کی چیزوں کی ہسٹری وغیرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ بہت فٹ چیز ہے تھاری ایک نے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہیں یہ ساتھ ایک میوزیم ہے اس میوزیم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کا سب سے جو ہائیلیٹ کی جاتی ہے وہ جو پرنس ہیری تھا یا ایمپرر تھا اس کی رو بھی پڑی ہے اس کے اندر اور یہ جو جگہ ہے یہ ابھی بند ہے کیونکہ آج چھوٹی کا دن ہے اور یہ بیک یارڈ ٹائپ جگہ ہے پہلے میں آیا تھا تھا اور یار یہ بہت خوبصورت ہے ایک پن ٹائپ بیک یارڈ بنا ہوا ہے خوبصورت مزے کا اور یہ جو ایگزٹ ہے یہ آپ دیکھو بہت پرانی آپ کو لگتی ہے کیونکہ یہ ہے ہی پرانی جو میں نے چرچز دور ڈسٹرائی ہونے کی بات کی ہے یارہ سو بارہ سو میں ان کی انٹرنس یہی تھی ایک اس طرف تھی ایک اس چلچ کی دوسری طرف ہے رائٹ سائیڈ پہ اور یہ جب ہم نکلتے ہیں اور سامنے خوبصورت ایک ویود ملتی ہے ہمیں باتوں باتوں میں بھلائی دیا بتانا یہ کہ کانوی میٹر لمبے یہ ٹاور والا جو ڈوم ہے یہ یونیسکو انیسی ترانوے میں جرمنی سے لے لیا اور کہا کہ پریزرویشن اور اس کی جو بھی ہے یہ ہسٹوریکل پلیس ہے تو ہمارا ذمہ دار ہے دیفنیلی جرمنی پیسے دے گا جرمنی پاکستان تھوڑے ہی ہے جہاں پہ صرف جرمنی جا کے آپ کے وارڈ سٹی بنا دیا پاکستان نے صرف پیسہ کھایا ہے اور یہ جو خوبصورت لائبریری ہے بلکل اپوزٹ سائٹ پہ آپ کو یہ بام بیرگر ڈوم ملے گا with four long pillars اور جو بھی یہ گارڈن آپ کو نظر آئے گا لائبریری سے گزر کے آکے ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہی لیٹیاں مارتے ہیں ان کے بچے بھی کسی سے کام نہیں ہیں کیونکہ انہیں کنڈر گارٹن میں سکھایا جاتا ہے ایدھر میرا ہی کوئی بچہ ہوتا یا ہمارا دیسی ماں کا کسی کا بچہ ہوتا مٹی میں کھیرا ہوتا اس کی ماں نے اس کے دادا اس کے ابے اس کے بین بائیوں کو سب کو سورد دوترہ تھا پوترہ بنا کے رکھ دینا تھا بھٹن کی ماں ایسا نہیں کرتی کیونکہ ان کی ماں کو بہت زیادہ سور پسند ہے اور یہ سور کھاتے ہیں اس لیے یہ کسی کے ساتھ مشابیت سور کی نہیں چاہتے نہ ہی کسی کو سور کہنا پسند کرتے ہیں اب چیک کریں بام بیرگ بام بیرگ بہت خوبصور ہے ابھی ادھر سے نظر آ رہے ہیں میں اتنا انچا نہیں گیا انچا جانے سے مطلب یہ ہے کہ اوپر ایک کیسل ہے کیسل سے پورا شہر حد نگاہ تک نظر آتا ہے پر یہ بھی تھوڑی کوئی انچی جگہ نہیں ہے دیکھیں آپ کو پورا شہر نظر آ رہے ہیں سارے گھر نظر آ رہے ہیں گھروں کے ڈیزائنز نظر آ رہے ہیں ان کے کس طریقے سے بنے ہوئے کس لائن میں بنے ہوئے ایک کلین ساف ستری روڈ نظر آ رہی ہے سیرف بہت خوبصورت ہے love it جو کیسل کی بات ہو رہی تھی وہ کیسل وہ سامنے اوپر ہے اس کی رینوویشن چال رہی ہے رینوویشن نہ کریں تو ہمارے ملک کی اسٹری کی طرح ڈسٹورٹ ہو جائیے اپنے ملک کی برائیں چھوڑ کے ان کے ملک کی تعریفیں کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی آخر میں پاسپورٹ بھی تو لینا ہے تو اس کے لئے پہلی تعریف کا پل بانتے ہوئے یہ گارڈن بہت خوبصورت ہے لگ رہا ہے یہ پہلے پری پلانڈ ہے بہت ہر چیز کو پلان کر کے بنایا گیا ہے ایسا نہیں ہے کسی چیز کو ایمی انیوہ بٹو کا بنا دیا اب جس طرح یہ بیچ میں اسٹریچو نظر آ رہے ہیں مام نیتے نے بعد میں نہیں لگایا یہ پہلے کی بنا ہوا تھا انہوں نے سائیڈ پر بار لگا دیا ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے لگوا تو پٹ کے پرے پہنگ دیا نیا کانٹریکٹ نکالا نیتے کو بلایا بیچ میں اسٹریچو کھڑا کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے خوبصورت ہے مست ویزر ہے چلیں اب ادھر سے دفع ہوتے ہیں ادھر سے نکلتے ہی باوہ جی ہم نے دیکھا علی سیٹھی کا جھنڈا لگا ہوا تو ہم ڈر گئے ہم کونے 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 سے ہوتے ہوئے ایچ بی ایف پہنچے ایچ بی ایف پہنچنا لازمی تھا اور بھاگ بھاگ کے پہنچنا تھا کیونکہ فاقی بھائی کی ٹرین نکل جاتی فاقی بھائی کو امی نے کہا تھا مغرب کی ازان کے سے پہلے تم نے گھر پہنچنا ہے ورنہ تمہارے لئے ہمارے گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے تو فاقی کی وجہ سے ہمیں بھی گھر آنا پڑا میرا تو مسئلہ نہیں تھا میرے تو 20-25 منٹ لگنے تھے فاقی بھائی کا پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا خیر وہ میرا مسئلہ نہیں ہے اب ہم سائن آف کرتے ہیں اور بھائی کی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کیا کریں اور چینل کو بھائی جان سبسکرائب کریں اپنے فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسے پلیز 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 اور آج کا ویلاؤگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس لئے شیزیز آگ سائننگ آف اللہ حافظ